بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک معاشی طبائی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے بگڑتی معاشی صورتحال نے ہر شہری کو متاثر کیا بڑی تعداد میں عوام کے لیے دو وقت کا کھانا بھی میحصر نہیں خراب ہوتی معاشی صورتحال نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بترین اثرات مرتب کی ہیں چوری ڈکیتی کی ورداتیں روز بھر رہی ہیں سنیچنگ میں ہوش روبہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے عوام گھروں میں ہی محفوظ نہیں ہے ریاستی ادارے کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کیا چمن اجڑ جائے گا تو اقدام کیے جائیں گے امن و امان کے لیے فرنڈ لائن پولیس فورس اپنا کردار کیسے ادا کر رہی ہے لینڈ مافیا نے شہریوں کی زمینوں پر قبضوں کے لیے بقیدہ گینگز بنا رکھے ہیں جو سرے عام بابانگے دھل زمینوں پر قبضہ کرتے نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم ریاکیسی ریاست کی بجائے انڈر ورلڈ کی دنیا میں آباد ہیں جہاں کوئی قانون ہی نہیں قبضہ گروپوں کے تربیت یافتہ اہلکار کہاں سے آئے انہیں کون شہروں تک لائیا یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور کل یہ کیا کریں گے صورتحال آپ سب کے سامنے واضح ہے جہاں پہ ادارے کرائم کنٹرول پہ اپنی گریپ لوس کر چکے ہیں وہاں پہ ہم مزید تیزی تشگردی کے خونی پنجے کی گریفت میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں پشاورا بم بلاسٹ و میاں والی حملے کے بعد فرراول پنڈی میں تین ڈالفن فورس کی یونٹس کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں چھے ڈالفن کے جوان زخمی ہوئے جن میں سے چار کو بلٹ انجری ہوئی اور دو ملزمان کا تاکب کرتے ہوئے مفرور ملزمان کی گاڑی کی زد میں آنے سے شدی زخمی ہوئے جن کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے بعد ازاہ سچو واکینٹ چودی رفیق اور ٹیم نے گراؤنڈ ایٹلیجنس کی مدد سے مراد اغوانی جو کہ ٹیکسلا ڈالفن ٹیم پر فائرنگ میں ملوث تاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اس واقعے میں بھی اغوانی نیٹورک ملوث ہے تو کیا کہیں سلیپر سیلز اپنا کام تو نہیں دکھا رہے کیا ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہم پہ واجب ہے کہ ہم کبھی چوروں ڈکیٹوں کبھی دہشتگردوں کے ہاتھوں جانے گوائیں ریاستی ادارے کدھر ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہیں آج اس حساس نویت کے موضوع پہ ہم اپنے پینل کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی ڈسکشن کریں گے پینل سے آپ کا تعرف کراتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں تحقیقاتی صحافی ملک زفر ان کے ساتھ تشریف ہوتے ہیں صدر انجم تاجران اجمل بلوت صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ریٹائر امجد ملک صاحب کچھ دے بعد ہمیں ویب لنک سے جوائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالجووار زفر صاحب ملک میں دہشتگردی کی صورتحال آپ کے سامنے اگر ہم سٹریٹ کرائم کی بات کریں تو وہ بھی جو ادارے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں بلکل مکمل طور پر جو ہے وہ مفلوج نظر آ رہے ہیں اس سچویشن میں آپ ایسا فیلڈ جنرلسٹ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ بہتری کی امید رکھیں یا پھر ہم لوگ دہشتگردی کا شکار اسی طرح ہوتے رہیں گے اگر سٹریٹ کرائم کی میں بات کروں میں نیشنل ایشیوز پہ ابھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج کل بڑا توہینیں زرداری اور توہینیں بلاول لگ رہی ہے تو آپ کے چینل کو بھی کوئی نوٹس چوٹس نہ ہو جائیں لیکن اس کی تنشن آپ نہ لیں ہیں وہ بھگت لیں گے جو صورتحال بن لی ہے اس میں آپ سارا کچھ دیکھیں اگر تو قوت خرید لوگوں کی ختم ہو چکے اب ایک جو سب سے شارٹ چینل ہوتا ہے کہ میں آپ کو پکڑ لوں آپ کی جیب سے پیسے نکال لوں آپ کی جیب سے موبائل نکال لوں یہ سب سے شارٹ جو سٹریٹ کرائم وہی جنم لیتے ہیں دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہیں وہ سوسائٹیز ہیں اسلامباد میں اور الپنڈی میں کیونکہ اسلامباد سے میں زیادہ اس کو کبر کرتا ہوں اور الپنڈی کی صورتحال بھی دیکھ دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ جتنے اشتیاری ہیں جتنے بھی اشتیاری ہیں پورے ملک سے وہ اس وقت الپنڈی اور اسلامباد میں بیٹھے ہوں زفر صاحب یہاں پہ ہم نے پیٹروارچن کورٹر نے دو پروگرامز کی یہ بغیدہ طور پہ جو ہے ہم لوگوں نے لوگوں نے سیچویشن کو جو ہے اس کو انڈیکیٹ کیا بتایا کہ وہاں پہ ملٹنسی فیکٹر ہے وہاں پہ اس کے بعد لا تعداد آپریشن ہوئے آپ بھی جیسے بلکل آگئے ہیں ساتھ سو چودہ سے اوپر کا فگر ہے جو وہاں سے لوگ پکڑ لے گئے وہ کون لوگ پکڑے گے ان کے سہولتکار کون ہے اس کے اوپر تو کام ہو رہا ہے ادارے بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ اس ٹیم جو میرا فوکس آپ پہ کہ یہاں پہ جو ملکی صورتحال ہے وہ اس ٹیم شدید خطرات سے دو چار ہے جیسے آپ نے ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کی تو ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر بھی ملٹنسی فیکٹر بہت زیادہ ہے لیکن اس کو اس ٹیم کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جا جا جب تک ان کو لیگل نہیں کریں گے مجھے بتائیں میں اس لمباد کہ آپ کو علاقے جو ہے وہ گن کے بتا سکتا ہوں جہاں پہ اس وقت یہ جتنے بھی ٹکیت ہیں وہ موجود ہیں کیا جنسیز کو نہیں پتا کیا پولیس کو نہیں پتا جب مجھے پتا ہے ایک آہم بندے کو پتا ہے آپ پیر سوابہ کے علاقے میں جائیں ان کے پہاڑوں کو سرچ اپریشن کر کے دیکھ لیں آپ پھل گراں کے ارئے میں جائیں آپ اٹھال کے ارئے میں جائیں آپ قیدیازی اینورسٹی کی بیک سائیڈ کے ارئے ملپور کے ارئے میں جائیں جتنے اشتیاری ہیں وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور وہ گنے کہاں سے آئیں جو کہ امریکن گنے ہیں وہ کہاں سے آئیں اسلامباد میں وہ کہاں سے آئیں چکری کے علاقے میں کیسے پہنچی ہیں سوال تو اصل یہ ہے ٹیکسلا کے اندر بھی یہی صورتی já ٹیکسلا میں بھی یہی صورتی ہے رولپنڈی پورا پورا رولپنڈی آپ کا موٹروے کے اردگیرد آپ کا رنگ روڈ اردگیرد اور یہ جو اسلامباد کا رورل اکرہ ہے جہاں پہ جگہ مہنگی ہوگی ہیں وہاں پہ آئے روس قتل ہو رہے ہیں رولپنڈی میں انہوں نے جو زیرو ٹالرنس جو ابھی آپریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کے آئی جی آئے تھے ایسن یونس آب آئے تھے ابھی ریسنٹلی ایسن ایسن یونس آئے تھے انہوں نے کافی انشیٹیف لیا انہوں نے بھی تھوڑا بوت کیا لیکن ایسن یونس اور بسیکلی جو آپریشن ہے انہوں نے صحیح مینوں میں پیک پہ پہنچایا انہوں نے ایسن یونس نے بہت اچھا کام کیا اچھا آپریشن کیا کیونکہ ان کے میری بات ہوتی رہتی تھی جو پولیس کے الکار ہوتے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ عدالتوں میں لے جا کے مسئلے آل نہیں ہوں گے آپ ان کو وہیں بے مسئلے کو مہدار میں حل کریں ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو جو ہے میں پہنچ کے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلوڑ صاحب دیشت گردی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کرائم کی صورتحال سے آپ خود بھی بہ خوبی واقف ہوں گے اور ابھی آپ کے سامنے ہم نے بھی ڈسکس کیا تو اس سے آپ لوگوں کی جو سوسائٹی ہے جو انزوے تاجران برادری ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور اس کی جو عوام ہے اس پہ کیا صورتحال جو ہے اس طرح آتی ہے کب ہو دیکھیں عوام بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے اور تاجر بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے خریدار جب نہیں آئے گا اٹومیٹر کے لیے ہم متاثر ہوں گے اور اس وقت تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے جیسے میرے بھائی بات کر رہے تھے پچھلے آئی جی صاحب کی واقعی انہوں نے اچھا کام کیا ہے دیکھیں جب تک آپ کے ادارے کا سربراہ صحیح معنوں میں اس فیلڈ کو سمجھتا نہیں ہوگا اور کام نہیں کرے گا نہ تو نہیں ہوگا کام یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے آپ کا آئی جی آپ کا ایس ایس پی جو اپریشنل ہوتے ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں وہ صحیح معنوں میں کچھ عرصہ پہلے نا چودری نسار صاحب جب تھے وزیر داخلہ انہوں نے موبائل گاڑیاں جو تھی نا رینجرز کی اور پولیس کی یہ علاقوں میں چھوڑ دی تھی سیرو پہ چلا گیا تھا یہ اس طرح کا کام جو پرس چھیننا ڈکیتی میں یا کسی کو مار دینا یہ لوگ بھاگ گئے تھے یہ اس ایریے میں بالکل آنا بند ہو گیا تھا یہ جو ایڈوانس موبیلیزیشن ہے یہ تو کافی زیادہ لوگوں نے کی ہیں کوئی نئی یونٹس بھی بنائے ہیں کچھ طرح کی انہوں نے چیزیں بھی کی ہیں لیکن اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی سر اس لیے نہیں ہو رہی جب بھی میٹنگ میری ہوتی ہے پوری سبسران سے میں کہتا ہوں وہ جو وقت تھا جو کام انہوں نے کی آپ کر لیں اس ایریہ میں آپ کو زیرو ہو جائے گا یہ وارداتیں بند ہو جائیں گی بات یہ ہے کہ ملک کو ہم نے اس طرف پہنچا دیا ہے جس کسی کا کام ہے وہ اپنا کام کر نہیں رہا ہے وہ دوسرے کے کام میں مداخلت کر رہا ہے تب یہ ساری پرابلم داری ہیں پولیس سارا دن سیاستدانوں کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے مطلب پولیس کا کام ہے لوگوں کو تعفض دیں سارا دن یہ کام ہر بندے کی ٹینشن ایک ہی ہے اس وقت ملک میں جو ٹینشن میں دیکھ رہا ہوں وہ عمران خان ہے یہ ہمیں امانداری سے بات کرنی چاہیے وہ چاہے سیاستدان ہے چاہے پولیس میں سارا دن کوئی کہیں پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کا ٹارگٹ عمران خان ہے یہ تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھنے میں آیا کہ مطلب جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس کی وزارت بھی یہی کام کر رہی ہوتی تھی اس سے جو پسلی کابینہ تھی وہ بھی یہی کام کر رہی ہوتی تو یہ تو ایک تسلسل سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے یہ ابھی تک رکا نہیں ہے اس کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں سمتے کہ اس کو رکنا چاہیے وہ ہم لوگ اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھیں جب آپ میں نے بھی کی ان کو کہاں سے ڈونڈ لائے تھے ان کو کہاں سے پتا تھا کہ وہ آنس افسر ہے جس تھانے کی چار شکایتیں ہوتی تھیں ان کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا ہر پورا دن وہ بندہ کھلی کچھری لگا کے بیٹھا ہوتا تھا ٹیلی فون آن کر کے ایسے افسر ہوتے ہیں جب ایسے لوگ آپ کے سربراہ ہوں گے ان اداروں کے تو پھر یہ کام بند ہو جائیں گے پھر وارداتیں رک جائیں گی لیکن اگر آپ ایسے نہیں ان کو ان کے بیچے لگا دیں گے کہ سیاستانوں کو کیسے پکڑنا ہے تو پھر ادارے خود مختار نہیں ہیں جی ملک صاحب ادارے خود مختار نہیں ہیں جس کی وجہ سے کرائم بھی جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے داشتگردی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشیت کے جو مسائل ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں تو ادارے جو ہے وہ خود مختار نہیں ہیں اس پر ذرا تھوڑا سا آپ اگر جو ہے وہ رائے دیں آپ کی تو ایسے جنسیز ہوں گی کرائم ریٹ بہت زیادہ ہوگا یا جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں آن ریسٹ ہوگی آن آرڈر سیچویشن ہوگی آپ جتنی بھی اس کی قسمیں پڑھیں ہسٹری میں جا کے کہیں آپ کو چار ملے گی ہیں کہیں چھے ملے گی ہیں کہیں دس لیکن ہر ایک کے اندر دو چیز آپ کو کامن نظر آئیں گی نمبر ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ان دیٹ پرٹیکلر کنٹری آر نیشن سٹیٹ دوسرا جو آپ کو وہاں میجر فیکٹر نظر آئے گا وہ آئے اور سوشل انجسٹس نیسسیرلی دو چیزوں کو جنم دیتا ہے پھر ایک پاورٹی کو غربت کو اور دوسرا وہ جنم دے گا آپ کی آنیمپلائیمنٹ کو اب دیکھیں پاورٹی آنیمپلائیمنٹ جس کو آپ سوشل انجسٹس کہتے ہیں بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پھر یہ مسائل آئیں گے اب جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہے تو ادارے بلکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو سسٹم آف گورنمنٹ جو الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر سیریس انڈوئنگ دیر جاپ اب ان کے اندر می بھی اگر فیفٹی پرسنٹ بھی سیریس ہیں سکسٹی پرسنٹ بھی ہیں سیمنٹی پرسنٹ بھی ہیں بہرحال وہ کچھ لوگ سیریس ہیں جس کی وجہ سے یہ کام درست چل رہے ہیں مثال جیسے ابھی بلوی صاحب نے مثال دی زبر بھائی نے مثال دی ان مثالوں سے جن آفسر کی مثال دے رہے تھے اس آفسر کو پتا تھا کہ میرے اوپر ایک روبسٹ سسٹم آف گورنمنٹ ہے میرے اوپر ج تو اس وقت کنسن منسٹر بیٹھا ہوا ہے ہیز ویری سیریس نہیں سار ایسا کچھ بھی نہیں تھا جب وہ آفیسر یہاں پہ اتنا ناعت تھے تو پی ٹی آئی کا ہی رنگ روڑ کا سکینل بھی آیا ٹھیک ہے پھر وہاں پہ ہم لوگ اس ٹیم فیلڈ میں نہیں ہم لوگ یہاں پہ فیلڈ کو کور کر رہے تھے اس ٹیم تو وہاں پہ جو ہے میری میں نے ہی پیٹ دیلی دی پیٹری آٹ میں جو ہے میں یہ دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو میں نے ایک سٹوری کی تھی کہ جم خانہ جو می وقت ہوگی تو وہاں پہ سارے ایم این ایس ایم پی ایس کو بلا کے ایسن یونیس نے بڑا سٹریٹ فورڈ گا تھا ٹھیک ہے کہ بھائی میں یہاں پہ تمہوں کے پولٹیکل ڈریکشنز لینے کے لیے نہیں آیا ٹھیک ہے تو وہ ایک ادھ ہوتا ہے سسٹم کے اندر ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ اس ٹیم اس کو یہ پتا تھا کہ اس کو بھی یہی پوزیشنز فیس کرنی پاڑی تھی آپ دو چیزیں اب دیکھیں ایک طرف آپ جو رنگ روڈ اور یہ سارے سسٹم یہ کرپشن کے ز عمرے میں آتے ہیں یہ ایسا ڈیفرنٹ ٹائپ آف کرائیم ٹھیک ہے جی جس کرائیم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وائلنس ہے ٹیررزم ہے لارڈ آٹر سیچویشن ہے جو کہ مینلی ایفیکٹی یہ لوگ ہوتے ہیں تاجران برانی جس کو پولیس نے کنٹرول کرنا ہے پولیس اس کو کنٹرول کرنا ہے وہ کرپشن کا تو سسٹم ہی کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک بڑا مضبوط انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جاتا ہے جو آپ کرپشن انٹر لنک ہے نا برگڑی صاحب کرپشن یہاں پہ لارڈ آٹر سیچویشن پہ انٹر لنک ہے یہ ہی ہمارا مین جو فوکس ہے ٹھیک ہے کہ ہم لوگ پروپر طریقے سے اوپن کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ مین چیز ایشو جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کرپشن انٹر لنک ہے وہی جیسے آپ نے بات کی کلٹیکل اسٹیبلیٹی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہی ایک ایم ایم پی ای کا کوئی فرنٹ مین ہوتا ہے وہ جا کے تھانے کے اندر سے بھی کرپشن کرتا ہے جب وہ تھانے کے اندر سے ا اپنے بندے بٹھاتا ہے پھر جیسے بھائی جان نے بات کی کہ اشتہاری تو اشتہاری کون ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے وہ جن کے فرنٹ مینز ہوتے ہیں کنٹ اٹھے ہوتے ہیں چودری ہوتے ہیں ملک ہوتے ہیں ان کے آگے سے کریئیٹ کیوی لابیز ہوتی ہیں سینڈیکیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی تو وہی سے جنم لیتی ہیں نا نا سر میں آئی بیکٹو ڈیفر اس میں دیکھئے کرپشن نیسیسیریلی ایز آ وائٹ کالر کرائی ٹھیک ہے جی جو وائلس ہے جس کے اندر قتلوں کا آ رہتا ہے موبائل چین ہے سٹریٹ کرائی میں یہ چیزیں ہیں جو اور یہ وہ ٹولز ہیں جو الٹی میٹلی اس کا سب سے بڑا ٹول آخر میں سوسائیٹ بامز آ جاتے ہیں بام دماغے آ جاتے ہیں سرعام سڑکوں پہ یو نو سپروڈک فائرنگ جیسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ٹیررائز دی پی پل ان دونوں میں فرق ہے دیکھیں کرپشن ہوتی رہی یہ سارے ملے ہوئے تھے ایک میں مثال دے رہا ہوں یہ سارے ملے ہوئے تھے سارے وائلس تو نہیں تھی نا خاموشی سے کرپشن ہو رہی تھی ٹھیک ہے وائلس نہیں تھی اب اگر اس میں ایسن صاحب کہتا ہے میں تم سے پلیٹیکل ڈیریکشن لینے نہیں آیا تو وہ یقیناً انہوں نے کنسرن وزیر کو نہیں کہا نہ وہ جورت کر سکتے تھے انہوں نے کہا ہوگا ان ام اے اور ایم پیز کو جو اس وائٹ کالر کرائیم کو جسے کر رہے انہوں نے کہا تھا نا انہوں نے کہا تھا یہی تو میں آپ کو بتا رہو کہ ان کو بھی چیزیں فیس کرنی پڑی تھی اس سسٹم ڈیزائن ایسا ہے وہ فیس جب کرنی پڑتی تھی تو دے یوز ٹو گیٹ بیک دیکھیں میں آپ مجھے کریج ہونی چاہیے انسان کے اندر کریج ہونی چاہیے یہاں پہ کریج نہیں ہے نا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے برگیٹی صاحب یہاں پہ کریج نہیں ہے کیونکہ جس آفیسر سے ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ خود آفیسر جو ہے وہ خود اسی مافیا کا اسی سنڈیکیٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ اسی حصہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جسے کہتے ہیں نا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا یہ ہے اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی دلچسپی نہیں ہے نیشنل بیلڈنگ میں اس کی دلچسپی وہی ہے جو اس وقت بلوش صاحب نے فرمایا ہے اس کو پکڑو اس پولیٹیکل کو پکڑو اس کو توڑنا ہے اس کو جوڑنا ہے یہ وہ غلط کر رہے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں بخاری صاحب کو دیکھ لیں اسی بات کو میں آگے آپ کی بات پر لے کیا ہوں گا کہ آپ نے جیسے بات کی کہ ہاؤسن سیکٹر کی تو وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ دیکھا جائے اگر یہاں پہ دیکھا جائے سارے آپریشن کو دیکھا جائے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپریشن کس طرح اور اس کی پیچھے بیک اینڈ پر کیا مرکات ہے بلکل زیرو ڈالرس جو ہو رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سوسائٹی کو دیکھا جاتا تھا اب تو خیر میڈیا کا بھی سارا لیا جاتا ہے اب تو چینلز بھی خریدے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو سارا کچھ بتا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اب یہ پراپر طور پر اس کو مطلب ایک پلانٹڈ بزنس جو ہوتا ہے بلکل ایک مضبوط پاؤں کے ساتھ اس کو اب کھیلا جا رہا ہے یہ جو سوسائٹیز کا بزنس ہے اب اس کی کرائم کے ساتھ لنک انٹر لنک مطلب یہ کرپشن بھی ہے اور کرائم بھی ہے اب سٹریٹ کرائمز میں آپ جتنے بندے پکڑنے ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ سوسائٹیز کے لائے ہوئے ہیں سیمٹی تو ایٹی پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ سوسائٹیز کے لائے ہوئے ہیں وہ سارے وہاں سے آئے ہوئے ہیں جو بھی پکڑا جاتا ہے ایک ہی ملکہ پکڑا جاتا ہے کیوں پکڑا جاتا ہے انڈیا کا بہت کم پکڑے جاتے ہیں زیادہ افغانستان کے پکڑنے ہو رہے ہیں ایسا کیوں ہے میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جو ٹارگٹیڈ میں آج کہتا ہوں آج اسلامباد پولیس آج جو میں نام لے رہا ہوں ان ایریے کا سرچ آپریشن کر کے دیکھ لیں تو آج ان کو میں کہتا ہوں ایٹی پرسنڈ اسلامباد جو ہے وہ بلکل پاک صاف ہو جائے گا یہ تو آپ کو یہ بتایا یہ آپ نے بتایا کہ آپ نے آپریشنز ہو تو چیزیں جو ہے آج صبح کی آج میں خبر دیتا ہوں آپ کو انٹی رائٹ فورس جو جو تھی ادھر رہ رہی تھی پولیس لائنز میں آج ان کا سمان اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے آج ان کا سمان اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے کیونکہ سولہ سو جو الکار تھے وہ نے بڑھتی ہوئے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر دیا ہے بلکس میں اور انٹی رائٹ فورس جو یہ درنوں وغیرہ اور یہ مظاہروں میں آکے فرنٹ لائن پہ جو دفاع کرتی ہے ان کو باہر پھینک ہوا تھا اس میں وہ جو غازی تھا وہ بھی شامل تھا اس کی چار بھائی بھی باہر تھی پشاور میں دیکھیں کیا ہوا ہے پشاور باہر پولیس نکل آئے جی ہمیں تفض دو آج اسلامباد پولیس نکل آئے گی انہوں نے کہا جی ہمیں اتجاج کریں گے کسے تفض دو پولیس کو پولیس کو کسے تفض دو پولیس کا کام نہیں ہے تفض دینا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں لارڈ آئرڈ کی سیچویشن کیا ہے تو یہ دیکھ لیں پولیس والے کہہ رہے ہیں ہمیں تفض دو تو ان کی نیکلی جنسی ہے نا اگر وہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو اس میں تو پروپر چار بینٹ کی ویڈیو آئی بھی ہے اب اگر آپ بعد میں اس کو ڈھونڈ کے چار بینٹ کی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو کیا آپ پروپر طریقے سے اپنے سسٹرم کو ایکیپٹ کر کے اس کو پہلے نہیں پکڑ سکتے تھے یہ تو نیکلی جنسی ہے کہ وہاں تک پہنچ گیا جو ان کے ڈیمانڈز تھیں وہ بھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے کیا کہا کہا ہے ہے سوشل میڈیا پہ تو وائرل ہیں چیزیں لیکن کیونکہ ہم پیمرہ کے انٹر آتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نہیں بتا سکتے لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ڈیمانڈز کیا تھیں کہ ہم کسی کا سرچ اپریشن نہیں کر سکتے اور وہ لوگ آ کے پولیس لائن میں آ سکتے ہیں اور حکم چلا سکتے ہیں لیکن ہم ان کی گاڑیوں کا سرچ اپریشن نہیں کر سکتے ہمیں فری ہیڈ نہیں دیا جا رہا اور چار سو سترہ عرب کی بات کل کی ہے میاں شباز شریف صاحب نے کہ چار سو سترہ عرب روپے جو تھے وہ کہاں گے انہوں نے کہا جی سٹی ٹی پہ کیوں نہیں لگائے اور یہ لائن آرڈ سیچویشن منٹین کرنے کے لیے کیوں نہیں لگائے گے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب پولیس ٹرگل کر رہی ہوگی اگر ایک اے 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 سائی ہے اس کے پاس آپ دیکھیں ایف آئی آرز کا ڈھیر دیکھیں شام کو اس نے پٹرولنگ بھی کرنی ہے اس کے پاس صبح نے اس نے عدالت میں بھی پیش ہونا ہے اسے ڈیو کی ڈیوٹی بھی کرنی ہے اسے سپیشل ڈیوٹی بھی کرنی ہے اسے پروٹوکول کی بھی ڈیوٹی کرنی ہے مجھے بتائیں ایک پولیس افسر کیا کیا کرے گا اور اگر یہ ٹریڈرز ہیں ان کی ٹکیتی ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے میرے گھر میں ٹکیتی ہو جاتی ہے میں کال کرتا ہوں پھر میں وہاں پہ درخواست لے کے بیٹھا رہوں گا وہ کرتے کرتے وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی آپ اپنی وہ گمشفت کی رپورٹ جمع کرائیں اور آپ جائیں ابھی تو آپ جو فیکٹ ان فگر دیکھ رہے ہیں اگر سو فیکٹ ان فگر میں اگر سو آ رہی ہیں چیزیں سو ایف آئی آرز آ رہی ہیں وہ تو ہی نہیں ہے وہ تو اب سات آٹھ سو اپنی نیج میں رکھیں تو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ تھانے دیکھیں بائیس تھانے ہیں اسلامباد میں ان کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر سال اگر ایک لاکھ ایف آئی آر اگر ہو رہی ہیں ایک سال میں تو اگلے سال وہ ڈیڑھ لاکھ بڑھ رہی ہیں وہ ڈھائی لاکھ پہ جا رہی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ایف آئی آرز نہیں ہیں جن کو گمشدگی رپورٹ جن کو کہا جاتا ہے جی آپ جمع کرائے ہو چلے جائیں اور اس کے لئے وہ جو ایف آئی آر انٹریٹین ہی نہیں کی جاتی جن کو بغا دیا جاتا ہے وہ جو عام بندہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ڈکیٹتی ہوئی ہے کچھ ہوئے اس کے ایف آئی آر تو درج ہی نہیں ہوتی بندے کی جب تک آپ کا کوئی صافی دوست نہ ہو جب تک آپ کا کوئی ٹریڈ جونین کا کوئی آلہ تو دار دوست نہ ہو کوئی وکیل دوست نہ ہو آرمی میں کوئی نہ ہو جب تک آپ کے سورسز نہیں ہیں آپ تو ایف آئی آر لانچ کر رہی نہیں سکتے کسی کے خلاف اور پھر آپ کا عدالتی سسٹم دیکھ لیں عدالت میں جائے گی تیرہ بیس پینسٹر کا پرچہ ہے آپ کسی بندے سے ناکے پر پیسٹل نکلے تیرہ بیس پینسٹر کا پرچہ ہے یہاں پہ جاتے ہیں بڑے کی طرف واپس یہیں سے کنٹیونیو کریں گے بلوٹ سب مختلف لارڈ اور سیچویشن کے حوالے سے آپ میٹنگز میں جاتے ہوں گے آپ کو اساسدارے بھی بلاتے ہوں گے آپ کو جو ہے پولٹیکل پارٹیز بھی بلاتی ہوں گی آپ کو جو ہے مختلف محکمہ بھی بلاتے ہوں گے تو وہاں پہ جا آپ نے کبھی جا کے ان کو یہ سائی سیچویشنز بتائی ہیں کہ کہاں کہاں سسٹم کے اندر جو ہے وہ ڈراؤ بیکس ہیں ان کو صدی کیا جانا بہت ضروری ہے کیا کبھی ان لوگوں نے انٹرسٹ لیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اصل بات یہی پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہم نے اشارہ اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں بندہ مر جائے گا جس چوک میں اس سے پہلے نہیں لگانا پہلے نہیں کہنا کہ اس چوک میں کوئی مر سکتا ہے یہ یوٹن ہم جو دے رہے ہیں اس پہ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یہ کسی نے کھڑے ہو پرابلم یہی ہے پولیس پر آج تک پاکستان میں ایک تو نمبر ون پیسہ کبھی خرچ نہیں الٹا پولیس پیسے کٹھے کرتے ہیں انہوں نے گاڑی میں پٹرول ڈالنا ہے تو انہوں نے کسی سے کو پکڑ کے ڈالنا ہے یہ کام گومنٹ تھا کسی تھانے میں کمپیوٹر نہیں ہے ابھی بھی وہ لکھ رہے ہوتے ہیں رات بارہ بھائی تک لکھ رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ وہ ٹریفک پولیس کو دے دیں وہ سمال لیں اس کو بھی تھانے کا جو آئی ہوگا وہ جا کے ادھر چار گھنٹے اس کے لگ جائیں لیکن پیچھے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سڑک پر کھڑا ہوگا جا ایکسیڈنٹ تو یہاں دن میں پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں پولیس کو نہ ان کے جوانوں کو آپ نے رہنے کی جگہ دی نہ ان کے بچوں کو مطلب حیرانگی والی بات ہے شباز شریف صاحب کو بھی اگلے دن میں کسی پریس کانفرنس میں بھی میں نے مخاطب کیا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں جب اب یہ ہوا ہے نا یہ جو جو کچھ پشاور میں یہ دشت گردی ہوئی ہے ہم دوڑ پڑیں گے جی آپ ویسے بھی کر لیں ایسے بھی کر لیں یہ جو چیزیں کھڑی ہیں ان کو خطر ہم پہلے سے کیوں نہیں یہ پلانیں کرتے ہیں ہم پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہے اس میں کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم تیار کیوں نہیں رہتے ہیں پولیس کے اوپر دشت گردی ہو جانی تو یہ حیران کن بات ہے حیران کن بات ہے جنہوں نے ہمیں ہمیں تحفظ دینا ہے جب ان کے ساتھ ایسا ہو جائیں گا میں تو پہلے دن جس دن آئی جی صاحب پولیس لائن میں جا کر بیٹھے تھے پہلے آئی جی میں میٹنگ میں کہا تھا میں نے کہا سر آپ ادھر آ کے بیٹھ گئے ہماری حفاظت کون کرے گا آپ خود حفاظت میں بیٹھ گئے ہیں آپ کا کام ہے چوکوں چراؤں میں کھڑے ہونا ہمیں پتا چلے کہ ہماری پولیس باہر کھڑی ہمیں تحفظ مل رہا ہے بھئی ایسا نہیں ہوا ہے وہ جب گاڑییں جو ان کی باہر باہر کر رہا ہوں ان سے ایسے لگتا تھا کہ لوگوں کو تحفظ ہوتا تھا جب آئے تھے ناصر خان دورانی انہوں نے یہ ون فائب جب لائی نا ان گاڑییں لائٹیں جلتی تھی چوکوں میں کھڑی ہوتی تھی تو ہم سمجھ دیتے کہ بھئی لوگوں کو سیمبل آف سٹیٹس ہے نا یہ تو آپ کے سیمبل آف سٹیٹ ہیں یہ کھڑیوں کو تو لگے گا سٹیٹ کھڑی ہوئی اب بیسکنی سٹیٹ ہی تو نہیں کھڑی ہوئی سٹیٹ کھڑی ہونا بھی نہیں چاہتی اب ون فائب کی گاڑیاں کیا کرتی ہیں انہوں نے شاید پٹرول اپنے سے ڈالنا ہوتا ہے وہ کسی جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں لوگوں کو روکنا چروع کر دیتی ہیں ان کا کام امرجنسی کہیں پہنچنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے حکومتوں کے دھیان نہیں ادھر ہوتے ہیں حکومتوں کے دھیان ہو تو پھر یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے بلوٹ صاحب یہی جو مین اصل مسئلہ یہ ہے مین جو ایشو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جیسے آپ نے کہا ہم لوگ سارا دن یہاں پہ پولٹیکل سیچویشن پہ جو ہے وہ ڈسکیشن کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ جو ہے کبھی ہم لوگ کون سا راز انشاف کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم لوگ جو ہے یہاں سے اپنی اندر کی خبرہ بتانے کے لیے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں لیکن جو مین کاز ہے ہم اس پہ کام نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کوئی بھی ادارہ ہے نا تو وہ کون کرے گا اگر ابھی بھی نہیں کریں گے تو پھر تو آپ شاید ان داروں میں بیٹھنے کی کابل نہ رہیں آپ جو ہے وہ خدا رہا خدا کا واسطہ ہے سمجھیں اس چیز کو ملک رمتی جو ہے وہ ساتھ خطرے سے دو چار ہے کیا اس میں ایک چھوٹی سی بات دیکھیں جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے نا جہاں جہاں یہ پرابلم آتی ہیں تو آپ مسئلہ کا حل نہیں نکال سکیں گے آپ اگر خود ہی میٹنگ کر لیں گے چار دس بڑے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ عوام میں بیٹھیں گے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی یہ کھلی کے چیری جو لوگ لگاتے ہیں نا ان کو عوام کی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا میں ایک چھوٹی جو مثال دوں ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی سر جو لگاتے ہیں سر میں ایک چھوٹی جو ہمارا جو سسٹم ہے نا ہمارا جو سسٹم ہے ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی وہاں سے سونا لے کر ڈاکو جا رہے تھے راستے میں ناکے بے ایک دم پکڑے گئے وہ سونا واپس ان کو مل گیا سوپرداری پہ عدالت میں انہوں نے لے جانا تھا جب دوبارہ بیٹیوں کی شادی کر رہے تھے یہ بڑا وائرل ہوا تھا یہ بڑی پرانی بات میں آپ کو وہ جب عدالت میں شہادتوں کے وقت سونا لے کر گئے واپس آ رہے تھے تو ان کو مار دیا کسی نے راستے میں اس باپ بیٹے دونوں کو اس بیٹے کی ماں نے کہا کہ کاش ہمارے گھر سونا ہوتا ہی نا کاش یہ وہاں سے پکڑا نہ گیا ہوتا وہ لے کے بھاگ جاتے میرا بیٹا اور میاں تو بھج جاتے یہ وہ سسٹم ہے اب عدالتوں میں کیا ضرورت ہے بھائی سونا ان کو مل گیا تھا ان کو دے دیا تھا اب مجرم کو سزا دینی ہے خالی سزا دینی ہے ہم نے وہ بھی چھوٹ گئے ان کو کسی اور نے مار دیا انہی کے ساتھیوں نے ہو سکتا مار دیا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں اور جب تک آپ عوام میں نہیں بیٹھیں گے افسران عوام کے ساتھ نہیں بیٹھ کے اس ایریا کا حل نکالیں گے تب تک نہیں بندیاں سارے بیٹھیں گے سب لوگوں کو بٹھائیں گے تب بات بنے گی ایسے نہیں چلے گا دکے سے تو ہم جہاں ایکسیڈنٹ ہوگا جہاں دھماکہ ہوگا ادھر اسی وقت پولی ادھر دوبارہ نہیں ہونا ہے وہاں لیکن وہاں پولیس پھر چھ سال کھڑی رہ گی جہاں دھماکہ ہوا تھا جہاں رولہ بنا تھا جہاں ڈکیتی ہوئی تھی اب تو ایسا ہو گیا کہ ڈکیتی جب ہوتی ہے وہ بندہ گوائی نہیں دیتا وہ کہتا ہے یار مجھے پھر کوئی مار دے گا اس کو تحفظ نہیں ملے گا میلوڈی میں ہوا ہمارے میلوڈی مارکیٹ میں سنار کی دکان پر ڈکیتی ہوئی مطلب گولیوں کی بچھاڑ ہوئی اللہ نے ان کو بچا لیا وہ بچ گئے پکڑے گئے پولیس نے مجھے بڑا کام میں نے کہا جی وہ کہتا ہے مجھے پھر کوئی مار دے گا میں کہا ہی دینے جاؤں گا ہو سکتا ہے مجھے عدالت میں کوئی مار دے گا جب آپ اس کو تحفظ نہیں دیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا یہ سسٹم اسی طرح یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں حکومت برگری صاحب جو بات کر رہے تھے سیاسی عدم استقام کی وجہ سے ہم بہت اور مشکل میں چلیں گے ہیں نہ یہ آپ کا یہ جو لا ان آرڈر کی سچویشن ہے یہ آپ کے قابل یہ ساری چیزیں اس کی پیدا کرتا ہے کہ جس ساروں کی نظریں اس سیاسی استقام پر ہیں کہ کب آئے گا سٹاک ایکسینج ادھر رکا کھڑا ہے ہمارے کنٹینر وہاں پہ کراچی میں کھڑے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی چیز دکانوں پہ ہمارے تو ایک عادت بن چکی اور دوسرا ہمارے پاس کوئی چیز بنتی نہیں ہے ہمارا راہ مٹیریل سارا جو آتا دوائی بھی بنتی ہے تو باہر سے آتا ہے وہ سارا کچھ بھی نہیں بن رہا ساری سنت بند ہو گئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے یہ سیاسی ادم استقام ہے آٹھ ماہ پہلے کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا بھئی آٹھ ماہ پہلے آپ کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی تھی آٹھ ماہ پہلے آپ کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی آٹھ ماہ پہلے آپ کا ریکارڈ ٹیکس کٹھا ہوا تھا یہ مفتہ اسماعیل نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں جب وہ وزیر خزانہ بنے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی جب آپ یہ استقام نہیں لائیں گے تو لوگ امانداری کے ساتھ میں سچ بات کر رہا ہوں اور حقیقت میں بمنی بات کر رہا ہوں جب آپ ایسا نہیں کریں گے شارٹ کٹ کریں گے تو پھر اس طرح کے نقصان ہوتے رہیں گے اور جب تک یہ ادھر نہیں جاتے ہیں ملک اور ڈوبتا چلا جائے گا ہر کام میں صحیح کہہ رہے ہیں بگری صاحب یہ کتنا اور ہمیں کلیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ افورڈ کرنا پڑے گا ایزا نیشن ہم نے اور ابھی کتنا جو ہے وہ اس سارے جو یہ اس ٹیم تشگردی کا بھی سنیریو ڈویلپ ہوا ہے پولٹیکل ادم استحقام بھی ہے اس میں ہمیں اور کتنا عرصہ جو ایسی طرح جینا ہے میرے خیال میں تو ڈیمیج جتنا زیادہ ہو چکا ہے دیکھیں جب ڈیمیج ہوتا ہے نا سر تو پہلی بات یہ ہوتی ہے اس میں کوئر قویسن ایڈ کر لینا کیا یہ جو کلیٹرل ڈیمیج ہوئے اس کو ریکاور کرنے کی پوزیشن میں ہیں میں وہی بتانے لگوں آپ دیکھیں جب بھی کوئی ڈیمیج ہوتا ہے نا جس طرح ہم ڈیمیج ہو چکے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ڈیمیج ریپیئر کی باری آتی ہمارا تو ڈیمیج ہو چکا ہے اتنا زیادہ اور ہم مزید ڈیمیج ہی ڈیمیج کرتے جا رہے ہیں اب یہ اس کا ممکنہ حل کیا ہے سر دیکھئے اس کا ممکنہ حل اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ ایک نیشنل ڈیالاؤگ کی ضرورت ہے نیشنل ڈیالاؤگ اپنے تمام جتنے انٹرسٹ ہیں چاہے وہ ادارے ہیں مطبع ادارے ہیں میں اس میں کہوں گا چاہے عدلی ہے چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے باقی ڈاون آڈر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پلٹیکل لیڈرشپ ہے جو مرضیہ پارٹی ہے ایک دفعہ بے ان کو ورنہ یہ ایک سیچویشن برم برم سیچویشن آپ کو پتہ نا پیمانہ چھلکنے پہ آ چکا ہے سر بہت برے حالات ہوں گے یہ لوگ کب تک برداشت کریں گے ایک سیچویشن آئے گی کہ جب رییکشن آئے گا ابھی تک تو رییکشن آ رہا ہے صرف میڈیا پہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ نیشنل میڈیا پہ کچھ اخبارات پہ نہیں نہیں آپ کو گراؤنڈ گراؤنڈ فیلڈ پہ بھی جو ہے وہ رییکشن نظر آ رہا ہے آ رہا ہے بس یہ اس وقت سے میرے خیال میں ہم تمام جتنے ہمارے بڑے ہیں ہم تو خیر تجزیہ کر سکتے ہیں دشمن اسی وجہ سے اور دشمن فائدہ اٹھائی جا رہا ہے کہ ان کا سیاسی کام نہیں ہے بلکل بلکل دشمن ہمارے نظریاتی جو ہماری بنیاد نہیں ہے اس پہ وار کر رہا ہے اور کاری ضرب لگا رہا ہے اگر آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں دیکھیں تو ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ان کے اس کانٹینٹ کا مقابلہ کر سکیں اس طرح دیکھیں باقی اگر آپ ایک چیزوں میں دیکھیں تو وہ ہر طریقے سے ہو سکتا ہے ایک ادارے کی غلطی نہیں فرد دوائد ہو سکتا ہے ادارے کا ایک سسٹم ہوتا ہے لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ سوچئے چاہے وہ موتبر ادارے ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں یہ اس وقت تک کچھ نہیں یہ اس وقت تک کچھ کرتے رہیں گے جب تک پولیٹیکل ویل اپنی ویل کو ظاہر نہیں کرے گی اگر پولیٹیکل ویل شیخ مجیب کی پولیٹیکل ویل سے ہمارا ایک بازو علیدہ کیا جا سکتا ہے اگر پولیٹیکل ویل اور فضلت قائد عظم علیہ رحمہ سے ہم ایک تقسیم ہند کر سکتے ہیں کونسی پولیٹیکل ویل یہی تو میں کہہ رہو پولیٹیکل ویل تو پوٹ دی سسٹم رائٹ یہ ایک پولیٹیکل ویل کب ہوگی جب پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نیشنل ڈیالوگ میں جائیں گے جب یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور جب یہ پارلیمنٹ کو ایک مطبر ادارہ بنائیں گے بجائے گالی گلوج مطلب کہ این آر او فر آل نہیں این آر او تو اوپر سے لے کے نیچے تک مطلب کہ نیچے گراؤنڈ لیول پہ بھی اے پی سی کی بات میں اے پی سی کی بات کروں زبر صاحب نے صحیح فرمایا این آر او ایک ڈیفرنٹ چیز ہے دیکھئے وہ پھر جب آپ آخری حل جونس ہے نا جو اس وقت ہر مذہبے کے ہر بشر اس ملک کا چلا کے کہہ رہا ہے گو فور ڈی الیکشن گو اب عمران خان صاحب آئے ہیں نواز شریف صاحب تشریف لے آئے ہماری طرف سے زرداری صاحب آ جائیں لیکن کم از کم اس الیکشن کے نتیجے میں آپ دیکھئے گا کہ کس طرح کے پلٹیکل سٹیبلیٹی تو آئے گی نا یہی نواز شریف تھے اتنا عرصہ یہی زرداری صاحب تھے پلٹیکلی ڈی سٹیبلائز تو ہم نہیں ہوئے نا عمران خان صاحب تھے پلٹیکلی ڈی سٹیبلائز نہیں ہوئے جب تک ریجیم چینج آپریشن نہیں ہوا کہنے کا مقصد یہ ہے ملک صاحب کہ دیکھئے ہم اس وقت جس سیچویشن میں یہ سیچویشن ہم ایک دلدل میں ہیں ہم جو ہاتھ پاؤں اس سے باہر نکلنے کے لیے مار رہے ہیں یہ فضول مار رہے ہیں this is a fertile effort جب تک کہ ہم ایک consensus نہیں بنائیں گے اور اس طرف نہیں آئیں گے کہ خدا رہا یہ کچھ چھوٹی قوم نہیں اب کسی بھی نیشن سٹیٹ کا سب سے بڑا پاور پوٹینشل ہوتی ہے اس کی عوام چھوٹا سا ملک اور پاور پوٹینشل بائیس کروڑ تو ابھی یہ تو ابھی مردم شماری شروع ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا I am sure زفر صاحب دو چارٹ کروڑ تو بہت آگی چلے جائے گا پلس تھارٹی تھارٹی پلس پلس پہ آپ پہنچ جائیں گے اس پاور پوٹینشل کے ساتھ آپ پولاریزیشن کی طرف جائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹے وٹے گا کوئی نہیں یہ آپ لکھ لیں صرف حالات بھی تو مشکل ہو چکے ہیں حالات اتنے مشکل ہو چکے ہیں کیونکہ 18 سے 20 عرب آپ کو الیکشن کے لیے چاہیے اس کے بعد ایم ایف اگر آپ کی ڈیل نہیں ہوتی اگر ڈالرز نہیں آتے تو یہ جو ڈالر ہے یہ 278 قریب تو اب پہنچ چکا ہے تو یہ تو 300 پلس پہ چلا جائے گا پھر جو ایلسیز نہیں کھولی جا رہی دوائیاں تو آر لیڈی شارٹ ہو چکی ہیں پھر اس کے علاوہ پیاز بھی رکا ہوا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں سر آٹر نہیں مل رہا آر کے سامنے میں اس میں دیکھیں جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے نا ایمانداری کی بات یہ ہے کہ الیکشن نہیں کرائیں گے نا تو یہ مسئیبتیں پڑی رہیں گی آج جو رجیم چینج کا حصے تھے اس پارٹی کے لوگ بڑے بڑے بار نکل گئے اس نکل رہے ہیں پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کا حصہ نہیں بننا تھا آج وہ بڑے بڑے ایم کیم نہیں نہیں سابق مزیراعظم آپ کے شاید خواب کار رہا بات کر رہے ہیں اگر لیکن جو سعاد رفیق تھے وہ کیا بات کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے خواب شاید فارور گروپ کے لیے اب درستہ ہم بار کر رہے ہیں یہاں پہ تو چالوں پہ چالیں چالوں پہ چال چلتی ہے یہ سچ بولا جا رہا ہے بات یہ ہے جس وقت یہ رجیم چینج ہوئی ہے ملک نقصان میں چلا گیا چلا گیا سب سب کو نظر آ رہا ہے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی عام آدمی سے پوچھ لے نا تو یہی کہ عام ایک انپڑ کسی علاقے میں چلے جائیں وہ کہہ گئے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم حصیبت اے بی سی میں بلایا جانا چھوٹی سی چیز نہیں سر میں تھوڑا سی اس میں میں اس لیے اس کو سپورٹ کروں گے اس آرگومنٹ کو دی ریزن ایس کہ ہمارا جو آپ پچھلا پچاس سیمٹی فائی ویئرز کا ہمارا گراف دیکھیں پلیٹیکل گراف تو جو یہ مالیاتی ادارے ہیں سپیشل انٹرنیشنل آئی ایم ایف ہو گیا یا اور باقی جتنے ادارے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری کنسسٹنسی نہیں ہوتی نا پالیسی میں تو انہوں نے بھی بڑے ان کی بھی بہت ساری چیزیں بڑے چیک ہوتے ہیں ہوتا ہے نا اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نو ایسی ہی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کیونکہ دیکھیں کالی مران خان آگیا کالی مران خان آگیا تو ان کی پالیسیز کو مہد ان کو نہیں مانتا مفتے والا کام جو ہوا ہے مفتے اسمہیل سارگ ڈار والا وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے وہ پالیسی ہمیں آکے گیا سارگ ڈار نے آتے سارگ ڈار نہیں چیزیں وہ مائدہ ہم نہیں مانتا اب وہ سب کو بٹھانا چاہ رہے ہیں جس کی بھی اقومت آئے گی وہ بیچ میں شامل ہو سر مضبوط حکومت جب تک نہیں ہوگی مضبوط سر حکومت غازیں مضبوط ہوگی دیکھیں ووڈ لے کر جب آئے گی نا تو بار والے لوگ آپ پہ اتبار کریں گے کہ عوام نے اس حکومت کو کوئی بھی ہو گئی میں نہیں کہہ رہا فلانا آ جائے گا عوام جس کو چنے گی وہ جب آ جائے گی تو بار والے ہم پہ اتبار کریں گے ابھی ہمیں کوئی پیسہ دینے کیلئے نہیں کوئی بھی تیار سارے ایکنومک انڈیکیٹرز کے بارے میں ہیں ایکنومک انڈیکیٹرز کے بارے میں ایون اشواق حسین صاحب جرے سے بندے کی یہ سینئر لوگوں کی جس میں بڑے سینئر ہمارے انیلیزٹ کمردر شاہد صاحب خیر ہو دوسرا جن کا ایکنومی کی اوپر ہے وہ کہتے ہیں آج آپ ایکنومک انڈیکیٹرز پلس میں جاتے نظر آج فورا نہ شروع ہو جائیں میرا تجربہ رہا ہے پچی چھوٹے دیکھیں سارا ایک ایک ایونٹ جو ہوتا پہلے کیا ہوتا تھا ایسی کوئی سوشیشن بن دی تھی تو مرشاللہ لگ جاتا تھا مرشاللہ جب لگ جاتا تھا تب بھی لوگ اپنی جگہ پہ آ جاتے کہ اب لگیا ہے اب ایسے چلنا ہے ہم نے تو یہ بھی ایک بارولی حکومتیں پھر ہم سے رابطے میں ہو جاتی تھی اب ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور ہم مصیبت در مصیبت میں جا رہے ہیں ہر روز ہمارے سامنے ایک نیا برحان آ جاتا ہے اس وقت جو ملک میں معاشی برحان ہے آپ کو اس کا انتازہ نہیں میں سمجھ سکتا ہوں جائے تو خریداری کیسے ہوگی کیا ہو رہا ہے دکانوں پہ آدھ آدھ مال پڑا ہے یہ جو کچھ چھوڑی بہت سمگلنگ ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو کچھ چیزیں تھوڑی بہت سمگلنگ جو بھی ہو رہی ہے اس سے بڑا دکاندار تو بیچی نہیں سکتا چھوٹے چھوٹے دکاندار گھروں میں لوگوں کو بیچ رہے ہیں آج کل تمام سمگلنگ کا سمان اس سے لوگوں کو بیچا جا رہا ہے پہلے ڈاگ ویب کے ذریعے بیچا جا آج کل اوپر بیچا جا اب جو بکر آئے وہ تو کمال ہے جی اسٹے بھی نہیں ہے کاروباری طبقہ پیچھے جا رہا ہے دکانوں کے قرائے دینے ان کو مشکل ہو جائیں گے ملازمین کو تنخائیں دینے مشکل ہو جائیں گی بجلی گیس کے بل دینے مشکل ہو جائیں گے تو یہ پرابلم آ رہے ہیں اب تک ایک ہی وائد اس کا حل ہے آپ کسی سے پوچھ لیں کیمرہ لے کے مارکیٹ میں چلیں گے اس کا ایک حل ہے اگر یہ ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں جی اسٹم پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اقتصادی ماہر ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹم پاکستان کے اندر جو دشگردی کی صورتحال ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ بخوبی جو ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشیات کی ہماری صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت آپ کے خیال کے مطابق ہم لوگوں کو کون سے اس طرح کے میم رس لینے چاہیے کہ ہم لوگ ان سب صورتحال پر کابو پا سکے دیکھیں یہ تو بہت ہی کمپریہنسیو سوال آپ نے کر دیا ہے اور اس کا جواب بھی بہت ہی کمپریہنسیو دینا ہوگا مختصر بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو سٹیرنگ پر بیٹھے گا وہ ہی لیڈ کرے گا نصر اس وقت یہاں پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ساگڈار صاحب سٹیرنگ سیٹ پر بیٹھے ہیں یا پی ڈی ایم کے دیگر رہنما بیٹھے ہیں مجھے تو عجیب و غریب لگتا ہے کہ دینامکس جو ہے گورننس کے وہ لیڈ کرتے ہیں کسی بھی ایکنومک سیچویشن پر یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں آ کر بیٹھی ہے اور انہوں نے جو ابھی صرف ایک ٹیزر دیا ہے وہ ایک وہ تھا جو ان کے آنے سے پہلے تھا ڈالر کو انپیک کرنے کا اس کا انپیکٹ آپ نے دیکھ لیا مارشر میں کتنا ہے ابھی دو سو اسی کے قریب دو سو پیچاسی منڈے کو ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو کاسٹ آف ایمپورٹ ہے کاسٹ آف لیونگ ہے انفریشن ہے اور آپ کی پرچیزنگ پار روپی کی کم ہوتی جا رہی ہے اور اسحاق دار صاحب کی جو بھی میکینکس سی وہ تو فیل ہو گئی ہے نا ان کو ایکشپ کر لینا چاہیے کہ ہاں جی ہم فیل ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کسی لیے آئی تھی پاکستان کے اندر پاکستان کی ایکنومک سیکیورٹی اگر نہیں ہے ایکنومک سٹیبلیٹی اگر نہیں ہے تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی دونوں انٹرلینگڈ ہے یہ دونوں محاص بار ان کو ریویو کرنا چاہیے اپنی صورتحال دیکھیں جی پی ڈی ایم کے جو موسٹ میجر کومپیننس ہیں پی برز پارٹی وہ سندھ کے قلعے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون ان سے پنجاب نہیں سمل رہا انہوں نے جس طرح صورتحال آپ کے سامنے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں گریب ہے پنجاب کے اور وہ بلاول جو ہے وہ فیوچر کے خواب دیکھ رہے ہیں بھائی فیوچر تو بہت دور کی بات ہے یہ تو بینک ربسی کی طرف جا چکا ہے پاکستان اس کو کیسے یہ لوگ یعنی ازے سیویر آئے ہیں یا کیا کرنے آئے ہیں میری سننے نہیں آتا میں تو ان کی اکنومس کا سامنے ہماری تمام جو پنجاب کو دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کو کون دیکھ رہے ہیں پاکستان کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اسٹیڈ بینک میں ابھی جیڑھ مینے پہلے انہوں نے جمعہ لگایا گورنر کس لیے لگایا پاکستان سیگورٹی پرنڈنگ کارپوریشن چوبیس گھنٹے تین دی شفتوں میں کام کر رہی ہے ملیر میں کس لیے کام کر رہی ہے مجھے بتائیے نہ کیا باہر کے آرڈر آگئے نوٹ پرنٹ ہو رہے ہیں کہ یہ پاکستانی نوٹ پرنٹ ہو رہے ہیں یہ ڈیفیسٹ فائننسی کہاں لے جا رہے ہیں ملک کو سار ان کو ایک شب کر لینا چاہیے کہ جتنی جلدی یہ نیشنل گورنمنٹ لے آئے یا کنسینسس میں آئے ہیں الیکشن کے ذریعے کچھ معاملات کو تیہ کر لیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کی اس وقت سروائیول کا کوئسٹن ہے ہم بینکروپسی کے کنارے پر کھڑے ہیں ریفارٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے دیوالیا کے قریب کھڑا ہے پاکستان اس وقت دن آپ اور یہ جواری امپرائیمنٹ آن در رائی ہے سکوڑن کمپیٹیٹم ہوتی جا رہی ہیں بلکل ڈاٹر صاحب صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ یہی صورتحال جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ انتائی گمبیر ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ پاکستان کا سوچنے والا اور دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس ساری صورتحال کے ادھر ہم لوگ کیا ریکاور کر پائیں گے مجھے تو نہیں لگا آپ کو دیکھیں موری تیوریو میں جاتے ہیں کرزے لینے کرزے کی معافی کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی بہت برا سٹیپ ہیں ایک شب کرنا ہے کہ ہم خود کشی پر جا رہے ہیں بینک ربسی کون اعلان کرے گا جی دیوالیا نکل گیا ہے ظاہر ہے آدمی خود تو نہیں کہتا ہے جی میں معاشی طور پر دیوالیا ہو جاؤں لیفارٹ تو ہوگا نہیں باکستان اس لیے کہ اس میں دوسروں کے قرضے دی رہے ہیں تو یہ صورتحال وہ ہے کہ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے تو عوام کو فیصلہ کرنے میں عوام کا فیصلے کے طریقہ اگر ساری دنیا میں جو ہے ایکسپٹیبل جو طریقہ کار ہے وہ انتخابات ہوتے ہیں آپ ایڈرڈ فرنچائز کے ذریعے انتخابات کے ذریعے جو بھی حکومت آتی ہے انتخاب کا جو بوجہ وہ اٹھانے کے قابل ہے اس طرح صورتحال میں کیا ہم لوگ انتخابات کرا سکتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کو ویسٹر چرچل کا وہ سینگ یاد نہیں ہے جو ورڈ وارڈ ہو رہی تھی اس نے پوچھا کہ بھی کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں کہاں جنگ ہے عالمی جنگ ہے اور کہاں بھی عدالتیں کام کر رہی ہیں عدالتیں کام کرنے کا مطلب ہے کانسٹیٹوشن کانسٹیٹوشن کام کر رہا ہے ہاں جی کر رہا ہے اب اگر کانسٹیٹوشن کام کر رہا ہے یا تو یہ ایکسپ کر لے تمام لیڈرشپ کہ ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹوشن جس کو سیورڈی تری کی کانسٹیٹوشن پر سب لوگ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں بے شمار دفعہ فیل ہو چکا ہے اٹھنجہ دو بھی کے نام پر جو ہے پاکستان کئی دفعہ فیل ہوا زیولک کے دور میں لگاری کے دور میں اس سے پہلے قرآنسہ خان کے دور میں ٹھیک ہے جنگ آپ آپ کے جی چیفہ ڈیٹرن سردار خان نے آزی یہ چیز نہ جانتے ہیں باجدان بیسپی کو تو کئی بار تو یہ کانسٹیٹوشن سلوشن دینے میں ناکام رہا ہے تو کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے یہ چھوٹا سا بلک نہیں ہے یہ دنیا کا بڑا بلک ہے پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے آپ تمام مہمانوں کا میں انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ سٹوڈیو میں تشریف لائے پیٹر آرسن کانٹر کی ٹیم نے کوشش کی کہ موجودہ صورتحال آپ کے سامنے لے کے آئی جائے اور حقائق آپ کے سامنے رکھے جائے اگر اس پروگرام کا خلاصے کی بات کریں تو تمام اداروں کے ہیڈز چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ نیب ہو ایف ای اے ہو یا کوئی بھی وہاں پہ دیانتدار اور اپنے فرض منصبی کو حقیقی منوں میں ادا کرنے والا افسر چاہیے جس کے باعث ہم لوگ شاید جس دلدل میں گھس چکی ہیں اس سے نکلنا ہمارے لئے ممکن ہو نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کے لئے آپ کا مزمان ملک زبیر اللہ حافظ